موسیقی 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 چیف منسٹر نے بقاعدہ منسٹر کی ڈیوٹی لے گا یہ خاص طور پر میرا فرض بنتا ہے لیبر کے حوالے سے کہ ہم تمام طرح فیکٹریز میں آکے وزٹ کریں اور ایس اوپیز جو کرونا وائرس کے حوالے سے جو لیبر ہے ورکرز ہے جو ایس اوپیز کے اوپر کیا وہ عمل کر رہے ہیں انڈسٹری عمل کراری ہے تو بسیکلی وزٹ اسی حوالے سے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ورکرز کے ساتھ بات چیت کیا حسن عبدال میں پہلا میرا وزٹ نہیں ہوا تو حسن عبدال میں کی ایس بی فیکٹری کے اندر آج وزٹ تھا تو کس طرح یہاں پر ورکرز کام کرتے ہیں انڈسٹری ہے کس طرح سے چل رہی ہے یہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے کیا ان کو مشکلات ہیں تو اس حوالے سے ہی آج سارا وزٹ ہے اور اسی کو پر آج چل بات رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کا تو مشن وین اور وہ ایک اس طبقے کے لیے ہے جو ورکر کلاس ہے اور اس کو اوپر لے کے نا جو غربت کی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ محکمہ بہت زیادہ اپورٹنٹ تھا پہلے اس طرح سے حیمیت حاصل نہیں تھی تو اس کے اندر سوشل سیکیورٹی ہاسپلز کے حوالے سے بہت زیادہ اقدامات ہوئے ہیں پورے پنجاب کے اندر جتنے ہماری ڈسپنسز تھی ان کو میڈیکل سینٹرز کے اندر شف کر رہے ہیں سینٹر آف ایکسیلنسی بنا رہے ہیں ہر ڈسٹرک کے اندر جو وہاں پر انڈسٹری ہے اور اس حوالے سے جو ڈزیز زیادہ ہے وہاں پر وہ فسیلٹیز ہم زیادہ لے کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ تمام تر جو ہمارے ازلاع ہیں اس کے اندر کچھ ازلاع کے اندر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اسسٹن ڈریکٹرز بھی نہیں ہوتے تھے تو ان کی ہم نے تائناتی کی ہے کہ کوئی بھی ورکرز کو کسی بڑے شہروں میں نہیں اپنی چھوٹے تحصیل لیول پر بھی اپنے جو مسائل ہیں وہ بتا سکے ورکر ورکر فنڈ ایک بہت بڑا ہمارا اقدام تھا پنجاب کا وہ اسمبلی سے بل پاس ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز پروفٹ پارٹسپیشن فنڈ ہے جو پچھلے دس سال سے رکھا ہوا وہ بھی اسمبلی میں ہمارا بل آ چکا ہوا ہے ڈومیسٹک ورکر ہے تو اس ڈپارٹمنٹ میں اب صحیح معنیوں میں لیبر کے حق کے لیے اور اس کی بہتر زندگی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کے کہ ہمارا جو میکنزم ہے وہ ٹرائپٹائیڈ میکنزم ہوتا ہے جس میں انڈرسٹلیسٹ لیبر اور ڈپارٹمنٹ جب تک ان تین کا میکنزم نہ بنے اور ایک پیج پر نہ ہو تو سروائیور نہ انڈرسٹلیسٹ کا ہے نہ گورنمنٹ کچھ چیز کا فائدہ ہے نہ لیبر کچھ چیز کا فائدہ ہے تو خاص طور پر اب تک پچھلے دو سال میں ایک بھی پروٹسٹ الحمدللہ کسی بھی جماعت کی طرف سے نہیں ہوا ایو بی آئی فیڈرل سبجیکٹ رہنا چاہیے ایٹینتھ امینمنٹ میں ڈیوالو ہو گیا تھا ورکر ورف فنڈ وہ ڈیولویشن میں آنا چاہیے اس کے پر میں فائد بھی کر رہا ہوں گل بھی باز کروا لیے لیکن سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں لیکن جو ابھی میں نے بیان دیا ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں وہ یہی گئے دیا ہے کہ یہ ایو بی آئی جو ہے فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے ادھر ہی رہنا چاہیے ایٹینتھ امینمنٹ میں اس کو نکالنا چاہیے جو ایٹینتھ امینمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہو رہی ہیں کہ جو جو ضرورت نہیں ہے یا غلط طریقے سے چیزیں پہنچ گئی ہیں فارک زیمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایو بی آئی کی کہ حسن عبدال میں لیبر کام کر رہی ہے وہ بچارے ساری زندگی اس نے یہاں پر کام کیا تھا وہ کراچی کا تو وہ اب کراچی سے ہر مہینے آیا کرے گا یا سال میں پانچ اکر لگائے گا اپنی پینشن کے لیے تو جب ریٹائر لائف ہوتی ہے تو پھر ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے اور وہ فیڈرل کے پاس ہی ہوتا ہے جو تمام پرنسس کے اندر وہ اس کو رن کرتا ہے ایو بی آئی صرف اور صرف رہنا ہی فیڈرل کے پاس چاہیے تو یہ جو باتیں ہیں ایٹینتھ امینمنٹ کی وہ صحیح باتیں ہیں کہ کچھ ایسے غلط ڈیولیشنز ہوئی تھی جو واپس جانے سے ہیں